دوستو آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ یوکرین اور روس کے بیچ میں کافی زیادہ لڑائی ہو رہی ہے لیکن کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اس لڑائی کے پیچھے کا کیا ریزن ہے کیا ہے آخر کیوں رسیہ یوکرین کو ختم کرنے پر تولا ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی لڑائی بینا کسی ریزن کے تو ہوتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو ہر لڑائی کے پیچھے کا ریزن ہوتا ہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یوکرین اور رسیہ کے لڑائی کے پیچھے کا کیا ریزن ہے اس لڑائی کا قارن جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹو کیا ہوتا ہے چلیے پہلے نیٹو کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگوں نے نیٹو کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور نیٹو کی فل ورم ہوتی ہے نورت ایتلانٹنگ ٹریٹی اورگنائزیشن نیٹو 31 کنٹریز کا گروپ ہے اس کے اندر یو ایس یوکے جرمنی پولینڈ فرانس کینیڈا جائزی بڑی بڑی کنٹرییاں شامل ہیں اور ساتھ میں 31 چھوٹے بڑے دیش سبھی شامل ہیں نیٹو کو 1949 میں بنایا گیا تھا اپنے دیش کی سیماوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیٹو کی پولیسی یہ ہے کہ اگر ان 31 کنٹریز میں سے کسی بھی ایک کنٹری پر کوئی ایکسٹرنل کنٹری حملہ کرتی ہے تو یہ حملہ انہی 31 کنٹریز پر مانا جائے گا اور اس ایکسٹرنل کنٹریز سے لڑنے کے لیے یہ سبھی 31 کنٹریز ایک ساتھ ہو جائیں گی اور اس پر حملہ بول دیں گی اور یہ ساری لڑائی اس نیٹو کے اوپر ہی ہے آئیے جانتے ہیں کیسے اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ یوکرین کوئی زیادہ بڑا دیش تو ہے نہیں وہ ایک چھوٹا سا دیش ہے جو کہ پہلے ریسیا کا حصہ ہوا کرتا تھا اور 1991 میں یوکرین کو رسیا سے آزادی ملی تھی اور اسی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے جس سے کی دوبارہ رسیا یوکرین پر قبضہ نہ کر سکے اور یوکرین روس کا پڑوسی دیش ہے اگر ایسے میں یوکرین نیٹو کو جوئن کر لیتا ہے تو اس سے روس کو اپنی شرقصہ کرنے میں دکھت ہوں گی کیونکہ پہلے ہی روس کے کئی پڑوسی دیش نیٹو میں شامل ہو چکے ہیں اور اگر اب یوکرین بھی شامل ہو جائے گا تو اس سے روس اپنے دشمن دیشوں سے چاروں طرف سے گھر جائے گا اور امریکہ جب چاہے گا روس پر حملہ کر دے گا یہی کارن ہے اس لڑائی کا یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے لیکن رسیا یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے سے روک رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے ہمیں کمنٹ سیکسن میں جب رو بتائیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں